فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم وقار اللہ تبارک و تعالیٰ فی مقام آخر واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا صدق اللہ العزیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصبر مفتاح الفرج وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه او کما قالت علیہ الصلاة والتسلیم صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الامی الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ واجب الاحترام معزز سامین ہمارے آج کے جمعہ المبارک کے خطبہ کا عنوان ہے قومی وحدت کی تشکیل میں تحمل اور برداشت کا کردار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عنوان میں قومی وحدت کا ذکر کیا گیا کہ قومی وحدت میں تحمل اور برداشت کا کیا کردار ہے لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ایک گھر اور ایک خاندان کی وحدت سے لے کر ایک قوم اور ایک عالم کی وحدت میں جو کردار تحمل اور برداشت کا ہے اسے ہم کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کوئی بھی فرد افراد یا ادارے یا اقوام یا معاشرہ تحمل اور برداشت کے بغیر پروان نہیں چڑھ سکتا اس میں کبھی بھی وحدت پیدا ہو ہی نہیں سکتی اسی لیے اللہ تعالی نے برداشت کا عفو کا درگزر کا اور صبر کا بارہا قرآن کریم میں حکم دیا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سیرت کو اگر ہم قرآن کریم کی روشنے میں پڑھتے ہیں تو جتنا تحمل برداشت اور صبر ہمیں انبیاء کی زندگی میں ملتا ہے وہ یقیناً کہیں اور مل ہی نہیں سکتا جتنی ایزائیں تکالیف اور پریشانیاں انبیاء کرام کو اللہ کی راہ میں اللہ رب العالمین کے دی ہوئے مشن کو تکمیل تک پہنچانے کے لئے اس کی اشاعت کے لئے اس کی ترویج کے لئے اور اس کے نفاظ کے لئے جتنی تکلیفیں انبیاء کو آئی ہیں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اسے برداشت کر سکیں گے اور ہم اس طرح کے تحمل کا مظاہرہ کر سکیں گے حضرت نوہ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں ساڑھے نو سو سال کی زندگی آپ کی وہ ساری کی ساری تحمل اور برداشت پر مبنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یا حضرت عساق علیہ السلام کی یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی یا حضرت یوب علیہ السلام کی زندگی اللہ نے جب اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ایسی قوم کا سامنا تھا ایک ایسی قوم سے آپ نے اپنی جو مشن ہے اس کا آغاز فرمایا کہ جس قوم کے بارے میں مشہور تھا کہ تحمل اور برداشت ان کے ہاں کہیں دور تک بھی نظر نہیں آتا تھا قبائلی لوگ تھے اور لڑنے لڑانے پہ خوش رہتے تھے قتل و غارت ایک پسندیدہ مشغلہ ایسی قوم میں رہتے ہوئے کہ جو معمولی معمولی باتوں پہ قتل کرنے سے بھی نہیں ہچکے جاتی اور سالہ سال تک اس قوم کی لڑائیاں چلتی ہیں اس قوم کے رویوں کا ناروا سلوک کا تیرہ سال تک خندہ پہشانی سے مقابلہ کرنا برداشت کرنا یہ صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ جب ہر طرف سے تانے آتے ہیں الزامات آتے ہیں بے بنیاد باتیں آتی ہیں اخلاقیات سے گرے ہوئے وہ سلوک ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے کسی عزیز کے ساتھ یا اپنے کسی خیرفہ کے ساتھ وہ کریں جو ان لوگوں نے کیا بے شمار واقعات ہیں مقتصر وقت میں ہم سب کی طرف تو نہیں جا سکتے لیکن اللہ رب العالمین یہ سب کیوں ہو رہا تھا اللہ نے آپ کا سینہ اتنا کھولا تھا اللہ نے آپ میں برداشت اور تحمل اتنا رکھا تھا خود اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْ تَلَهُ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ آپ ان کے لئے نرم تھی اگر آپ بھی سخت ہوتے آپ بھی عدمِ برداشت کا ثبوت دیتے اور آپ بھی ان کی نازیبہ حرکات کا جواب اسی انداز میں دیتے تو پھر کبھی بھی آپ کا مشن اور آپ کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر سکتے تھے خود اللہ فرماتے ہیں وَلَوْكُنْ تَفَضَّنْ غَلِيظَ الْغَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكِ اگر آپ بھی سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے آس پاس سے بھاگ جاتے سامین محترم اللہ رب العالمین نے آپ سے فرمایا اِدْفَعْ بِالَّتِهِ اَحْسَنْ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے سے برائی ختم ہو اچھائی پھیلے تو ہم اسے کبھی بھی برائی کا جواب برائی سے دے کر ختم نہیں کر سکتے ہاں ہم اسے مزید بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِدْفَعْ بِالَّتِهِ اَحْسَنْ اچھے طریقے سے اچھا جواب دے کر اسے دور کر سکتے ہو اور جب برائی کو اچھائی کے ساتھ ختم کیا جاتا ہے تو فَإِذَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ اللہ فرماتے ہیں پھر گودھ بندہ جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے اور آپ اسے اچھے سلوک سے جواب دیں تو استحمل اور برداشت اور بہتر اخلاقیات کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو عداوت اور دشمنی والا بھی آپ کا ہوگا قَانَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وہ ایک گرم جوش اور پر جوش دوست بن جائے گا لیکن فرمایا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا لَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا زُوحَزِّنَ عَزِيمٌ اور یہ کام جو ہے وہ ہی کر سکتے ہیں جن کے اندر صبر ہو جن کے اندر تحمل ہو جن کے اندر برداشت ہو دشمنوں کو دوست بنانے کا یہ گر ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے سامین محترم ایک جگہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ قَبْلَ تُلُوِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ میرے حبیب جو یہ کہتے ہیں اس کو آپ نے برداشت کرنا ہے اور وہ دو طرح سے ہوگا ایک تو آپ نے صبر کرنا ہے وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ جو یہ کہتے ہیں آپ اسے برداشت کریں اور دوسرا یہ ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ آپ اپنے رب کی حمد و سنہ کریں تسبیح کریں قَبْلَ تُلُوِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ سورت کے تلو ہونے سے پہلے بھی اور بعد بھی صبح و شام اللہ کی عبادت کریں اللہ آپ کے اندر یہ حوصلہ پیدا کرے گا معلوم ہوا کہ جو بندہ عبادت گزار ہوگا جو اللہ کے آگے سر جھکانے والا ہوگا اس کے اندر اس عبادت کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے اندر برداشت ہوگی ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكْ آپ اپنے رب کے حکم کو سمجھتے ہوئے صبر کیجئے فَإِنَّكَ بِعَعْيُنِنَا باقی رہی دشمنوں کی بات تو آپ ہماری نگاہ میں ہیں آپ ہمارے حفاظت میں ہیں ہمارے حسار میں ہیں یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے لیکن آپ پھر بھی صبر کریں سامین محترم تیرہ سالہ مکی دور انتہائی آزمائشوں کا دور تھا جتنی آزمائشیں زیادہ تھی اتنا عفو درگزر زیادہ تھا اتنا صبر زیادہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناروا سلوکوں اور نشتروں کا جو جواب دیا وہ تحمل اور برداشت سے دیا وہ صبر سے دیا وہ علیہ اخلاقیات سے دیا اخلاقیات کی جتنے پارٹس ہیں جتنے حصے ہیں جتنی اسی اقسام ہیں ان میں جو بنیادی قسم ہے وہ تحمل اور برداشت ہے حلم ہے یہ اللہ کی صفات میں سے بھی ہے کہ اللہ حلیم ہے اللہ بردوبار ہے اور جو شخص کو اللہ بردوباری عطا کرے وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس پہ خاص کرم کیا ہے اور یہ برداری بردوباری اس وقت نہیں تھی جب آپ مکہ میں تھے اور آپ کے پاس افراد کی افرادی قوت کم تھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو افرادی قوت دے دی اہل مکہ پہ غلبہ اور فتح عطا کر دی آپ کا تحمل اور بردوباری پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی اس وقت پتا چلتا ہے بردوباری کا جب آپ کے پاس پاور ہو آپ مقابلہ کر بدلہ لے سکتے ہو لیکن آپ برداشت کریں اور آپ اگنور کر دیں آپ معاف کر دیں اس لیے حدیث مبارکہ میں جو برداشت ہے صبر ہے مفتاح الفرج یہ آسانیوں کی کنجی ہے اگر آپ آسائشیں چاہتے ہیں تو برداشت کریں مشکل اوقات کو برداشت کریں مشکل رویوں کو برداشت کریں مشکل لمحات کو گزارنا سیکھیں ایک جگہ فرمائے ان نصر معاش صبر سامین مخترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور بردباری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفس کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی انسان سے انتقام نہیں لیا اپنی ذات کے لیے لیکن فرمایا اِلَّا اِلَّا اَن تُنْتَحَكَ حُرْمَةَ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ بِهَا ہاں جب اللہ کی حدود ٹوٹتی تھی جب اللہ کے قانون ٹوٹتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے کہ یہ قانون ٹوڑنے والا کون ہے وہاں برداشت ختم ہو جاتی تھی اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے لیکن جہاں بات حدود اللہ کی آتی ہے شریع قوانین کے نفاظ کی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک حد کا بیان کیا قرآن کریم سورہ نور میں بدکاری اور زنا کی حد وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ جہاں اللہ کے دین کی بات آجائے شریع قانون کے نفاظ کی بات آجائے تو وہاں تمہارے دل میں نرمی نہیں پیدا ہونی چاہیے مجرم کے لئے کیونکہ اگر جرم اگر ڈاکٹر یا پریشن کرتے ہوئے اسے ترس آئے گا تو پھر بندہ کبھی اس کا پریشن نہیں ہوگا اور نہ وہ کبھی ٹھیک ہوگا اگر معاشرے سے برائی ختم ہوتی ہے تو ایک حد ہے تحمل اور برداشت کی یہ ہے عام انسان کے لئے لیکن اگر منتظمین برداشت کریں گے اگنور کرتے رہیں گے تو پھر کبھی معاشرہ صاف اور شفاف نہیں ہوتا اس لئے حضرت عائشہ فرماتی ہے جب بات آتی تھی اللہ کی قانون کی جب بات آتی تھی دین کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں فرماتے ہاں اپنی ذات کے حوالے سے آپ نے کبھی کسی انسان سے انتقام نہیں لیا اور بشمار واقعات ہیں سامین محترم ایک صحابی تھے حضرت زید بن سانہ رضی اللہ تعالی یہ ایک یہودی تھے اور بہت بڑے عالم تھے الحبر کہتے تھے حبر مانا بہت بڑے عالم جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں کچھ قرض ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا لینے کے لئے آتے ہیں بڑے نازیبہ بڑے ناروان تاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑتے ہیں کھینکتے ہیں اور وہ الفاظ کہتے ہیں کہ جو ایک عام انسان سن نہیں سکتا کہ آپ مجھے کیوں نہیں دیتے آپ مجھے میرا قرض کیوں نہیں واپس کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان اپاس کھڑے ہیں غصے میں آگے لبکے کہ میں اسے پکڑوں آپ نے فرمایا نہیں فرمایا عمر تمہیں چاہیے کہ تم مجھے حسنِ ادا کی اور اس انسان کو حسنِ تقاضی کی تلقین کرو کہ مجھے مجھ سے یہ کہو کہ آپ اس کا قرض وقت پہ ادا کر دیں اور اس انسان سے کہو کہ قرض مانگنے کا طریقہ سکھو جب یہ بات ہو جاتی ہے تو وہ شخص حضرت عمر سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تو آپ کو نہیں جانتا انہوں نے کہا میرا نام ہے زید بن سانہ کہ اچھا آپ وہ یہودیوں کے بڑے عالم الحبر کہاں بالکل کہ تم نے ایسا کیوں کیا سب کو جانتے ہوئے بھی آپ ایک پڑے لکھے انسان ہیں بردو بار ہیں سمجھ دار ہیں آپ نے یہ رویہ کیوں کیا کیوں اختیار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ رویہ اس لیے اختیار کیا کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تو وہ تمام نشانیاں جو میں نے کتابوں میں پڑی تھی آخری پیغمبر کی وہ سب مجھے مل گئی تھی لیکن کچھ کی میں آزمائش کرنا چاہتا تھا اور ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ آپ کا حلم وہاں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی بردو باری اور ان کا تحمل بھی کمال کا ہوگا تو میں آج یہ سلوک میں نے اس لیے اختیار کیا تاکہ میں اس حلم کو جانچ سکوں اور آج میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلم ہے یہ آپ کی ہر صف سے بڑھ کر ہے اور فرمایا کہ میں آج کلمہ پڑے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا سامین محترم یہ تھا آپ کا تحمل آپ کی بردو باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہی سکھایا کہ بردو بردو باری دیکھیں جب تک اس تحمل کو جیسے میں نے شروع میرس کیا کہ ایک گھر سے لے کر ایک عالم تک عالم یا قومی وحدت تک اگر لسانیات کی بنیاد پہ تحصمات ہوں علاقائی بنیاد پہ صوبائی بنیادوں پہ رنگ و نسل کی بنیاد پہ خاندانوں کی بنیاد پہ حسب و نصب کی بنیاد پہ ان تعصبات کا کیسے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں ابول تو اسلام میں ان کی گنجائش ہی نہیں ہے لیکن اگر کسی قوم کو ان چیزوں میں الجھا دیا جائے تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے سوائے تحمل اور برداشت کے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو غور سے دیکھیں ایک گھر بھی اگر ہم دیکھیں جب وہ پارا پارا ہوتا ہے انتشار کا شکار ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی عدم برداشت ہوتی ہے ہم کسی کی بات کو سنتے ہیں اور بغیر اس پر غور و فکر کی ہوئے ایک بہت بڑا فیصلہ سنا دیتے ہیں اور ہم آ جاتے ہیں جی میں غصے میں آ گیا تھا اور پھر میں نے طلاق دے دی اور پھر میرے ساتھ یوں ہو گیا چونکہ برداشت نہیں ہے تحمل نہیں ہے ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم کسی کی بات کو کسی کے روئیے کو برداشت کر سکے اچھے روئیے تو ہر کوئی برداشت کرتا ہے کمال یہ ہوتا ہے کہ کسی کے برے روئیے کا اچھے انداز میں جواب دیا جائے تو سامین محترم تحمل اور برداشت جب تک ہم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے نہ ہم اپنے گھر کو نہ ہم اپنے ادارے کو نہ ہم اپنے معاشرے کو نہ ہم اپنے قوم کو انتشار سے بچا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں آپ دیکھیں بارہا منافقین نے انسار کو مہاجرین کو لڑانے کی کوششیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخوت اور بھائی چارے والا رشتہ قائم کیا تھا اس نے ایسا جو ہے مشرقین کی سائشوں کے ایسا توڑ پیدا کیا کہ وہ کبھی بھی آپس میں اپنی ساشوں میں کامیاب نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تحمل اور پرداشت ہمارے دلوں میں پیدا کرے ہم دوسروں کے برے رویہ کا اچھے انداز میں جواب دینے والے بن جائیں اور ایک دوسرے کو پرداشت کرنے والے بن جائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاغُ الْنَبِينَ موسیقی 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 موسیقی